بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہد عارف قمید بھٹی لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین ایک طرف لادلے کو بکو اور بلاول بٹو کے لندن سے بلایا گیا لیکن وہ انتہابی مہیم چلا نہیں پا رہے ان کی انتہابی مہیم الیکشن مہیم صرف جاتی عمرہ اور ایک سو اچھی اسی اچ مارڈلزوں تک محدود رہ گئی دوسری طرف ملک میں ہم عدالتوں کی توہین تو نہیں کر سکتے لیکن عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں ایک طرف عمرہ رہاں کا کوئی بھی کیس جائے تو اسلام آباد ہائی کورڈ میں اسے محفوظ کر کے مہینوں رکھا جاتا ہے دوسری طرف صدا یافتہ لندن سے نواز شریف آئے تو رات و رات رلیف مل جاتا ہے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کبھی ماضی میں سوچے تھے نہ نہ سوچے تھے نہ سمجھے تھے کہ بھی جسٹس منیر الدین نظریہ ضرورت اور کبھی ایک بار ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن طاقتور لوگ عمران محالف ان طوام کورتے طریقہ انصاف کے چیرمنہ محالف ان طوام کورتے سب نے اپنے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیئے اب عوام ان کے پاس ہے نہیں ووٹر ان کے پاس ہے نہیں نون لیگ میں چار سے زیادہ وزیر عظمہ کے متوقع امید ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہر طرف عمران ہاں محالف ان کو کیا جا رہا کہ اس کو روکے دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا معمول جاری رکھا فارغ ایون فیلڈ میں عمران نواز شریف کو وہ رلیف دیا جس کی نظیر نہیں ملتی تھی اور کل شاید توقع ہے کہ عزیزیہ میں دے دے لیکن عمران ہاں کا ہر فیصلہ سردہانے میں ڈال دیا جاتا ہے اچانک محفوظ فیصلہ کیوں سنایا جاتا ہے اس کے پیچھے سادش کیا ہے ہم عدالتوں کا ہر حکمہ فیصلے پر ڈسکس کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی عوام میں مقبولیت سے عداریں اتنے ڈڑ گئے ہیں اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ پوری کی پوری جماعت کو جسے عوام اقتدار میں لاری اور کہا جارہاں بہت جلد پنجاب میں طریقہ انصاف بڑے پیمانے پر انتہابی مہین چلانا چلائے رہی ہے جس کی حکمت اولی منالی اور پنجاب میں ایٹے ٹائم چار شہروں میں طریقہ انصاف ورکر کنونشن اور جلسے جلوس کرے گی جسے روکنا مشکلی نہیں ناممکن ہے ایک طرف تو ہائی کورٹ کے حکم پر لاہور طریقہ انصاف کا مین دفتر کھولا گیا جسے پھر سیل کر دیا گیا ظلم کی اتنی انتہا ہے کہ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ آج جو ظلم یہ کر رہے ہیں کل اس کا شکار ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبر اور کا پھل میٹھا ہوتا ہے ناظرین آج کل جو نگران حکومت ہے یہاں ان کے سہولت کار ہے یا اینٹی عمران کوتے ہیں ان کا صرف اتنا ہی سوچنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں بھیر بکڑیاں ہیں ان کا اپنا ارادہ ہے کہ آپ کتنے سادہ ہیں آپ کتنے سادہ ہیں میں شاعر کی دبان میں بتاتا ہوں آپ کتنے سادہ ہیں چاہتے ہیں بس اتنا چاہتے ہیں بس اتنا ظلم کے ہندیرے کو رات کہہ دیا جائے ظلم کے ہندیرے کو رات کہہ دیا جائے کہ ظلم بھی کر رہے اور کہو ظلم نہیں ہو رہا ویسے ہی رات ہے نہیں آپ تو دن کی روچنی میں عوام کے حق پر ڈاکہ ماننا چاہ رہے ہو ایک ووٹ کا حق جو ہے وہ چھیننا چاہ رہے ہو سیلیکشن کے ذریعے آنا چاہ رہے ہو اسے اب لوگ تسلیم نہیں کریں گے نال پھر سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی کیا جس کی ان سے توقع تھی عمران ہاں کئی دفعہ ان پر رد میں اعتماد کر چکے ہیں عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہے لیکن سپریم کورٹ ہے کہ وہ باز ہی نہیں آتی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران ہاں کا توشہ ہنہ ریفرنس میں ناہلی کے خلاف مہینوں محفوظ کیا ہوا اپیل کا فیصلہ کی دفعہ مسترد کرتی کمار ہے بھئی ان کے پاس نواز شریف کا کیس لگتا نہیں تو رلیو عمران ہاں کے ہر کیس کا فیصلہ محفوظ ہر کیس کا فیصلہ جیل جیل لگتا ہے پاکستان کی عدالتیں اگر اسی طرح حکامات آتے رہے تو نوے پٹھن مقدمات عدالتوں کی بجائے جیلوں میں سنے جائیں گے یہاں یہ صرف عمران ہاں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیا جسٹس مونیرو دین تمیزو دین کی روح آپ بھی ہے کیا ظلفکار علی بٹوں کو بھی پھانسی دی گئی لیکن وہ آج بھی زندہ ہے جس کی سپریم کورٹ میں کیس لگ رہی ہے گوھر سے سنیے گا جو چلاکییں کی جا رہی ہیں ایف آئی ان کا علاقار نیب ان کا علاقار پولیس ان کی علاقار لیکن عمران محالف تمام سیاسی جماعتیں اور کوتیں ایک لیکن عوام پچیس کروڑے ایک طرف پنجاب میں دمہ دمست کلندر ہونے لگا ہے اور اس لیے نگران حکومتوں کی نیندریں حرام ہو چکی ہیں اڑ چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محترم آمیر فروق نے فیصلہ محفوظ فیصلہ کیا ہوا سنایا ہے کہ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد تیرہ دسمبر کو محفوظ تیرہ ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا مذکرہ ریفرنس میں گزشتہ برس گزشتہ برس ناظرین طرح اس کا گوھر کیجئے گا کب فیصلے چارچر محفوظ کرتے ہیں اور جیسے ہی عمران حا کے باہر آنے کے چانس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ مم پھول جاتے ہیں اور پھر پرانے مردے کور لیتے ہیں مذکرہ ریفرنس گزشتہ پی ڈی ایم کے عرقین سمبلی نے دائر کی تھی توہین عدالت ہو تو عمران حا کے خلاف فیصلہ الیکشن کی توہین پی ڈی ایم کرے تو کوئی نہیں عداروں کی تظلیل پی ڈی ایم کرے تو کوئی نہیں عمران حا اوف بھی کرے کتا تو وہ قتل بھی کرے تو چرچہ نہیں ہوتا ہم اوف بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم کے عراقین سمبلی دائر کی تھی جس میں الزام آیت کیا تھا مبینہ الزام آیت کیا تھا کہ عمران حا نے توسہ آجانہ کیس اپنے پاس رکھے تہائے پورے ان کی فروحوں سے حاصل ہونے والی عمدن کے کہ تفصیلات شیئر نہیں کی گزشتہ برس ناظرین جیز یاد رکھی آج چیز دسمبر ہے گزشتہ اکیس اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے عمران حا کے خلاف دائر توشہ حانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں ناہل قرار دیا تھا بعد میں عمران حا نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہمیشہ الیکشن کمیشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن عمران حا کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ فارن فنڈنگ ان کا باقی تو سب ان کے لارڈے ہیں اسلام آبباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ انہوں نے اساس قانونی طور پر خریدے ہیں اس لیے ان کے پاس اپنے اساسوں کے گوشوارے میں تحائف کا ذکر نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اپنے ذاتی پیسوں سے خریدے تھے نواز شریف اور درداری تو گھاڑییں لے گئے تاہم اٹھارہ جنوری کو پی ٹی اے نے اسلام آبباد ہائی کورٹ میں ایک نئی دفعہ دائر کی تھی جس میں مذکورہ درخواست واپس لینے کی استعداد کی اٹھارہ جنوری can you imagine ناظرین اٹھارہ جلسہ کی تھی جس میں موقع فتار کیا تھا گیا تھا کہ عمران رہا چاہتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو لیکن اسے محفوظ کر لیا گیا لہور ہائی کورٹ میں پانچ رکنی بنچ بن گیا جہاں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے اپنی درخواست بڑھرا کر لے کیونکہ عمران رہا لہور شفٹ ہو گئے تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور کہا کہ جی میں اپنی درخواست بڑھرا کرنا چاہ رہا ہوں تو لہذا مہربانی فرما کر اسلام آبا لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ لگ گیا ہے تو اس کے واپس لے لیا جائے لیکن چار مہنے کی تازش کے بعد جب پی ڈی ایم کی کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو محفوظ فیصلہ اچانک آ گیا اس کے پسے پڑھا حقائق آپ تک پچانا ضروری ہے گزشتہ سال اگست میں الیکشن کمیشن نے عمران ہاں اسد عمر پواد چوہدری کو مختلف جلسوں اور پریس کانفرنسوں کے دوران الزام آئیت کیا تھا کہ انہوں نے توہی نے الیکشن کمیشن کی ہے پچیس کروڑ عوام کا کوئی حق نہیں ہے جسے دو ایک سال سے نگران حکومت مسلط کی گئی اور چھے نہیں ہے انہیں ووڈ کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اس ملک میں دنیا میں لگتا اور کسی کی عزت نماز سوائے الیکشن کمیشن کی عوام کی نہیں ہے ایک ووٹر کی نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے ایک عام شہری ریڑی بان کی نہیں ہے لیکن صرف اور صرف ہزاروں دفعہ مسلم لگ نون کہتی رہی یہ سیلیکٹیڈ ہے عمران ہاں حلائی مخلوق نے کیا الیکشن اس پر الیکشن کمیشن نہیں جا گا لیکن اس پر فوری طور پر عمران خلاق کے خلاف سزا سنا دی الیکشن کمیشن نے نوٹس میں عمران ہاں کو مختلف بیانات اور تقریروں کے پریس کانورس کے دوران ہونے والے بیانات پر نوٹن جاری کی اور تیس اگرس کو اپنے جواز کے ساتھ الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی ہدایت کی ناظرین یہ منظر کا پس منظر دیکھیں سادشیہ کہاں کہاں سے ہو رہی ہیں لیکن وہ پھر بھی پی ٹی جھک نہیں رہی راستہ نہیں چھوڑی کیونکہ عوام کی اتنی اکثریت عوام وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر چکی ہے تمام سرموں میں یہ بات کلیر ہو چکی ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عمران ہاں اصد عمر حواد چوزری کو تہینے الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کی اور کہا کہ تیس اگرس کو ذاتی حیثیت میں باز ذریعہ یا مکیر پیش ہوں نوٹس میں کہا گیا تھا پیمرہ رکارڈ میں مختلف ڈیٹو میں کانفرنس میں الیکشن کے حلاح مذکہ حیث اور غیر زمان استعمال کی جائی ہے جبکہ انہوں نے ادم اعتماد کیا اور الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد تو اب مسلم لیگ نونس ان اسلام آباد کے پر کر رہی ہے ایم کیو ایم کر رہی ہے اور تمام شیاسی جماعتیں کر رہی ہے پی لی ایم کر رہی ہے اس پر تو یہ نوٹس جاری نہیں کر رہے الیکشن کمیشن نے عمران ہاں کو محاطب کر کے نوٹس میں مزید کہا تھے آپ بارہ جلائی کو بکر میں ہونے والے جلسے میں اس طرح کے سنگین الزامت لگائے لیکن عمران ہاں نے ان کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ میرا فیصلہ کر دیں لیکن آج جسٹس آمیر فروق نے ان کا فیصلہ کہا نہیں یہ ڈیالہ جیل میں چلے گا اور پانچ رکنی فیصلہ لہور ہائی کورٹ میں سمات نہیں ہوگی کبھی مکان تھا اگر لہور ہائی کورٹ میں آتا تو یہ فیصلہ میرر پر توہین نے الیکشن کمیشن کا ختم ہو جاتا کیونکہ توہین عوام کی کی جاری ہے وقت پہ الیکشن نہ کرا نہیں دوسری طرح نون لیگ پنجار میں پھس گئی ہے بھمر میں پھس گئی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر بھی عمران ہاں کے مقابلے میں قابل نہیں رہی اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے سیٹو پر پھڑا پڑ گیا ہے مولانا فضل الرمان نے مبینہ طور پر صدر پاکستان کا عوضہ مانگ لیا نہ امیدوار ہیں نہ ہی ووٹر ہیں نواز شریف نے مبینہ اس پر انکار کر دیا ہے اور نون لیگ اور بعض طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ استقام پارٹی کو وزارت والا پنجاب دی جائے گی ان صورتحال میں طریقہ انصاف ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکس سٹریٹیجی بنا لی گئے کیے پی کے میں عوام باہر آ چکی ہے بلوچستان اور سندھ کراچی میں سروے آ گئے ہیں اب پنجاب میں جو سب سے زیادہ مقبول یہ تھا جہاں ستر اور تیس ریشو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے تیس پرسن موڈ موبینہ جو سروے آ رہے ہیں اور پی ٹی ایک اکیلی کا تیس پرسن نہ تو تو تھر مجھوڑ سے جیت جائیں گے کیا عمران خان کو یہ عدالتوں کو پیچھے چھپ کے سرکاری اداروں کی طرف جھوٹے مقدمت درج کر کے اقتدار میں آنے سے روکا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں رہا عمران خان کی مخالف کو اٹھتے سخت پریشان ہیں جبکہ کل دوبارہ اسلام آباد نواز شریف کی پسندی دادالت میں العزیزیہ جائے گی جہاں انہیں صدا ہوئی تھی استیاری تھے کیا وجہ ہے ناظر اسلام آباد ہائی کور سے عمران خان کو رلیف کیوں نہیں لی عدالتوں کا اعترام ہر قابل اعترام فیصلوں پر تنقید ہو سکتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کور پانچ رکنی فل بینچ فیصلہ کرے گا تو فوری طور پر عمران محال پھر کٹھے ہوئے اور اچانک پانچ مہینے پہلے محفوظ ہونے والا فیصلہ تو انہیں عدالت کا آ گیا لیکن دوسری طرف عمام کا بھی فیصلہ آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے عمران نے جیل سے پیغام دی ہے میرے سیاسی محال فین اور تمام سرکاری عداروں میں جو میرے ذاتی محالہ مجھے سمجھتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائے ان سب کو ملا کے ہی شکست دوں گا اور کام یا بھی عوام کی ہوگی انہوں نے کہا کہ ڈیالا جیل میں میرے خلاف پانچ کیس ہو رہے ہیں تو کیا طریقہ انصاف کے ایک آئینی مہر کا کہنا ہے کیا آئندہ تمام ملزمان کے کیس جلوں میں ہوں گے کہ نواز شریف کے کتنے فیصلے جلوں میں ہوں گے کیا یہ لادلہ سہولتکار یا ریلیف لیگ عوام میں اپنا اعتماد کھو کر عداروں کے ذریعے اقتدار میں آنا ممکن نہیں رہا نون لیگ کو سخت مشکلات کا سامنا ہے میدواروں میں کیونکہ ہر طاقتوار چاہتا ہے کہ طریقہ انصاف کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ ہو اب صرف مارڈل ٹون میں انتہابی مہینیاں جاتی عمرہ میں چلائی جا رہی ہے جبکہ پچیس کروڑا عوام چاروں صوبوں میں طریقہ انصاف کیوں انتہابی مہین چراری اور اٹھارہ فرولی کا سورج لگتا ہے کہ تمام سروے کے مطابق عمران ہاں کی کامیابی کا سورج کرو ہوگا لگتا ہے ظلم کرتے کرتے تھک گئے لیکن جید سچ اور حق کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان حضر راو